موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈبلیو چینل کیا اسرائیل اور عرب ممالک کی دوستی ایران کی اسلامتی کے لیے خطرہ بنتی جاری ہے اسے نمٹنے کے لیے ایران نے آپ تا کیا کیا ہے ایرانی پاسرانی انگلاب کے سر برانے آپ نے دم کی آمیز انٹریو میں کس کس عرب ملک کو وارننگ دی دیکھیں اس ویڈیو میں عرب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات پر ایران نے اب تک کوئی بڑا اقتام نہیں کیا تھا تاہم ایسا الگتا ہے کہ اسلام جمہوریہ نے اب اسرائیل کے دوست عرب ملکوں سے نمٹنے کی تیاری کر لی ہے پہلی بار ایران کی جانب سے ان عرب ممالک کے لیے ایک دم کی آمیز وارننگ جاری کی گی یہ وارننگ پاسرانی انگلاب نے جاری کی جو ایران کی اصل فوجی طاقت ہے پاسرانی انگلاب کے سربراہ میں جیج جنرل حسین سلامی نے کسی بھی عرب ملک کا نام لیے بغیر واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات ختم کریں ایک انٹریو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم واضح طور پر اعلان اور تنبیہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے تعلقات کا جاری رہنا ہر کیس قابل قبول نہیں ہے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کی موجود کی نہ صرف قلیج فارس بلکہ کسی بھی جگہ ادم تحفظ کا باعث ہے آپ نائے حرمز اور بحیرہ امان میں سلامتی کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس اسٹریٹی خطے میں اسرائیلیوں کی نقل و حرکت نہیں ہونی چاہیے ان علاقوں میں صحیحونیوں کی موجود کی قابلے پرداشت نہیں اور عرب حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سیاسی پالیسی پر نظر سانی کریں سلامی کا کہنا تھا کہ بدکسپتی سے خلیج فارس کے جنوبی مالک کی بعض حکومتوں نے صحیحونی حکومت کے ساتھ سیاسی اور سیکیورٹی تعلقات قائم کر رکھیں لیکن خود ان کی حکومتوں کی سلامتی کے لیے بھی یہ سنگین خطرہ ہے ان کا اشارہ بحرین اور متحدہ عرب امارات کی طرف تھا جن نے دوہزار بیس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیا تجزیہ کاروں کا معنی ہے کہ سعودی عرب بھی سلامی کے نشانے پر تھا کیونکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی خوبیہ سیکیورٹی اور سیاسی تعلقات قائم ہو چکے ہیں ایرانی جنرل نے ایسے وقت نے وارننگ جاری کی جب اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار عرب اسرائیل وزراء خارجہ کا اجلاس منقض ہوا جس میں امارات بحرین مصر اور مراکش کے علاوہ امریکی وزراء خارجہ نے بھی شرکت کی لیکن ساتھ ہی ان نے اسرائیلی خطرات سے نمٹنے کے منصوبے پر بھی بات کی پاسران کے سربراہ کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں ایران نے ڈرونز، نیزائلوں، الیکٹرانک جنگی، سامان اور عبدالزوں کے شعبے میں غیر معمولی صلاحیتیں اور کامیابیاں حاصل کی ہیں اور یہ ہتھیار ہستہ بردیز، مؤثر، بروقت اور دفاعی راتی عمل ظاہر کر سکتے ہیں ایرانی فوجی اور تیکنیکی ماہرین نے حالیہ برسوں میں وسیع پیمان پر دیسی سازو سامان کی تیاری میں خاتر خواہ پشرفت کی ہے جس سے مسئلہ افواج کو ہتھیاروں کے میدان میں خود کفیل بنایا گیا ہے